اگر پاکستان نے آپ کے وہاں حملہ کرنا ہوتا تو پھر آپ کی کسی انسٹالیشن کو پاکستان ہٹ کرتا فضا میں آپ کے تیارے کو کیوں پاکستان ہٹ کرتا جی زیادہمید صاحب دیکھیں میں آپ کو امیر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ ان کے صحافی پاگل ہیں ان کے صحافی پاگل نہیں ہیں اوفیشل ریاست پاگل ہیں یہ ریبٹ ڈاگز ہیں آپ مودی کی بات کریں ان کے ائر چیف کی بات کریں آرمی چیف کی بات کریں سبربن سوامی کی بات کریں یا ایکسٹرنل لفیلز منسٹری کے سپوکس پرسن کی بات کریں یہ کمپلسیو لائرز ہیں اور آپ ان کے ساتھ خیر ساگالی کا جذبہ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے ابھی انگیجمنٹس ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ ہمارے جہاز اوڑ رہے ہیں کلیشز ہو رہے ہیں اگر ہمارا کوئی پائلٹ اس وقت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بیل آؤٹ کر جاتا ہے انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں تو کیا انڈینز اس کو واپس کر دیں گے دو دن میں کمسکم جنگ ختم ہونے تک تو اس کو اپنے پاس رکھو یار کہ ایکسچینج کرنے کے تو کام آئے ایک ترم کارڈ ہے ان کے ائر مارشل کا بیٹا ہے یہ یہ کلبوشن یادیف کی طرح کا ایسٹ آپ نے پکڑ لیا ہے اس کو موسک میں کیوں دیتے ہیں انڈیا کو کمسکم آسیہ اندرابی اور ہریت کانفرنس کے لیڈرز کی رہائی کروالو اس سے گرنل حبیب ہمارے جو نیپال میں اغوا ہوئے وہ راک ہیڈکوارٹر میں دیلی میں ان کو رہا کروالو اس کے ذریعے یہ کون سا بلڈی خیر سگالی ہے کہ آپ زمین پر لیٹ گئے انڈیا نے خط تک نہیں لکھا آپ کو ایک اوفیشل ریکویسٹ بھی نہیں کی کہ ہمارا آدمی ہمیں واپس کرو آپ زمین پر لیٹ گئے اس کو دینے کے لیے یہ رسوائی ہے زلط ہے ریاست کی اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے آپ کو تباہ کروالے گا ایسی حرکت کر کے he should show some courage and dignity it does not matter but pressure is on him کل بوشن کے بدلے کشمیریوں کو آزاد کرائیں کرنل حبیب کو آزاد کروائیں اس کے بدلے ان کے پائلٹ کے بدلے اس کے بغیر اگر کل اس کو ہار پہنا کے آپ نے ہیرو بنا کے انڈیا کے حوالے کر دیا پاکستان بھی رسوہ ہوگا خود بھی تباہ ہوں گی یہ حکومت اور یہ وزیراعظم بھی لیکن زید صاحب وہ تو پرائی منیسٹ نے تو اب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ اعلان کر دیا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے گئے اب تو یہ سٹیٹمنٹ ایک طرح سے پرائی منیسٹ دے چکے ہیں اگر یہ کنڈیشنل ریلیز ہوتا یہ کنڈیشنل ریلیز ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا نہ کنڈیشنل میں لکھا ہوا ہے اور یوٹن کے تو ویسے ہی مشہور کہتے ہیں کہ قومی ضرورت کے تحت یوٹن لیا جا سکتا ہے ان کا اپنا بیان ہے ایک یوٹن اور لے لو یار قوم کی غیرت کے لیے کیا فرق پڑ جائے گا اس سے آپ اس وقت واپس نہیں کر سکتے اس پائلٹ کو جب آپ کے پائلٹ کو گرفتار ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے جنگ جاری ہے اس وقت دشمن سے کم از کم معافی نامہ تو لکھوالو یار کم از کم ایک رٹن اپالجی تو لے لیں انڈیا کی گورنمنٹ سے کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں داخل ہونے کی جرت کی تظاکہ دنیا کو آپ دکھاتے رہے کہ انڈیا نے معافی مانگی تھی ہم سے پھر ہم نے واپس کیا کس لیے آپ نے آپ کو بیزت کروا رہے ہیں جو انیشیٹیو ویرفوس نے دیا ہے آرمین قربانیوں سے اتنی عزت کمائی ہے اب وہ پوری دنیا میں پرپاگینڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کر گیا پاکستان لیٹ گیا پاکستان نے شکست کھا لی کس قسم کی ذلت یہ کروا رہے ہیں پاکستان کی ریاست کی اور ہماری مسلحہ فاج کی ام سوری ام گٹنگ اموشنل بٹس ہرس تو بی